بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں کی سیوہ کرنا اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو کومن سینس، سائیکولوجی اور ہر دھرم یہ تینوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ جس کے کرسٹین دھرم لے لیجئے ان کی مین کتاب ہے ہولی بائبل اس کی جو بک آف میتھیو ہے اس میں ایک بہت زیبہ کوٹ ہے جہاں پروفیٹ جیزیس نبی عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے پیدا اسی لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ تیری سیوہ کرے بلکہ تیرا مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ تُو دوسروں کی سیوہ کر دینِ اسلام میں بھی قرآنِ مجید میں سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں لائف پرپس منشن کیا گیا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی تمہارا لائف پرپس ہے تو ورشپ گوڈ اب اسی چیز کو پروفیٹ محمد نے ایکسپینڈ کیا اور سمجھایا کہ دوسروں کی سیوہ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے اپنی لائف پرپس یعنی خدا کی عبادت کرنا ربندرانات ٹگور ان کی ایک بہت بیوٹیفل پویم ہے ڈاکٹر سٹیون کو بھی کی کتاب میں میں نہیں پڑی تھی جہاں ربندرانات ٹگور لکھتے ہے یعنی جب میں نے دوسروں کی سیوہ کی تب مجھے جو اصل جوی جو خوشی میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مل گئی اگر ویدانتہ ہندو دھرم کی بات آتی ہے تو آج سے سو سے زیادہ سال پہلے ایک بہترین سکولر آئے تھے ان کا نام تھا سوامی ویویکانندہ اچھا سب سے پہلی ان کا اصلی نام تو تھا نریندر ابھی پہلا لیسن کیا ہے کہ بھائی نریندر نام کے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں دوسرا درس سوامی ویویکانندہ کی لائف سے یہ ملتا ہے کہ جنوین اوریجنل ہندو ٹیچنگز جاننی ہے تو ان کی جو آپ کو رائٹنگز پڑھنی چاہیے تو سوامی ویویکانندہ خود کہتے تھے کہ اگر تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دوسروں کی سیوہ میں تم کو خدا ملیں گے پھر انہوں نے ایک دوسرے سپیچ میں کہا تھا دوسروں کے پرتی ہماری جو ڈیوٹی ہے کہ ان کو جو سرف کرنا ہے وہ تین لیول پہ سروس دینی ہے سب سے لویس لیول آف سروس جو ہم دوسروں کو دینی ہے وہ ان کی فیزیکل نیڈز یعنی جو پاپی پیٹ ہے وہ دوسروں کا بھرنا چاہیے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ سب سے لویس نیڈ ہے پوری کرنی آج جس انڈیا میں ہم رہ رہے ہیں ایسا انڈیا ہے جہاں پریس فریڈم کی بات ہو تو انڈیا کا رینک سب سے نیچے ہے لویسٹ ہے یعنی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے صرف فریڈم کیا بولنے کی ہے کہ جب تک آپ ان کی تاریف کروگے آپ گودی میڈیا لیپ ڈاغ میڈیا بن جاؤگے تو فریڈم ہے اور یہ وہی انڈیا ہے جہاں گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی اگر یہ میار دیکھنا جائے scientifically by research کہ سب سے زیادہ بھوکے چھوٹے بچے کہاں پہ ہے تو اسی انڈیا میں ملیں گے نبی محمد کہتے تھے کہ بھائی جو کھانا جو تم کھا جاتے ہو وہ ویسٹ ہے بلکہ جو تم دوسروں کو کھلاتے ہو وہ بچ گیا ہے یعنی یہ کھانا جو دوسروں کو تم کھلاتے ہو سیوہ میں یہ کھانا بچ کے تمہاری year after میں تمہارے لیے ایک reward بن کے آ جائے گا بلکہ اسلام میں دوسروں کو کھلانا صرف انسانوں تک نہیں ہے بلکہ نبی محمد کے جو successor اور grandson تھے امام حسن علیہ السلام وہ تو ایک stray dog ایک کتے کے ساتھ بھی اپنا کھانا شیئر کرتے تھے تو پہلی need دوسروں کی fulfill کرنی ہے وہ ہے physical needs دوسروں کو کھانا کھلا second swami vivekananda کہتے ہیں needs دوسروں کی پوری کرنی ہے تو وہ ہے mental needs man is a thinking animal again میرا انڈیا جہاں پہ سب سے زیادہ youth ہے جوان ہے لیکن اس کے opposite جو education level ہے وہ سب سے lowest ہے دیکھیں اگر آپ کو چاہیے کہ جاہل جوان راستوں پہ نکلے گو رکشک کے نام پہ دوسرے ماسوموں کی جان لے تو سب سے پہلے ان سے education دور رکھو جب آپ ان کو uneducated رکھو گے تب ہی ایسے جاہل تمہیں ملیں گے again یہ آج کے انڈیا کی quality ہے لیکن swami vivekananda نے کہا کہ بھائی دوسری need تمہیں اپنے لوگوں کی پوری کرنی ہے تو ان کو genuine knowledge دو اسی لیے چودہ سو سال پہلے نبی محمد نے کہا جہاد جاننا چاہتے ہو دیکھیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پہ ایک بوم لگا دیا اللہ اکبر کہہ کے blast کر دیا جہاد جو سوڑ کا جہاد ہے وہ تو چھوٹی سی level ہے جس کے کئی conditions ہے بلکہ سوڑ کے جہاد سے بڑا جہاد ہے the jihad of knowledge یعنی پہلے خود genuine knowledge لو اور پھر جا کے دوسروں کو genuine knowledge باٹو whatsapp university پہ genuine knowledge نہیں ملتی آج کچھ دن پہلے جب یہ بلنی بائی نام کا app بنا تھا وہ app کو بنانے والے کون تھے 1921 year old کے جوان تھے جو خود educated تھے لیکن یہ جو radicalize ان کو کیا جاتا یہ free میں جو whatsapp university کے through وہ خطرناک ہے وہ زہر ہے رویش کمار کہتے تھے کہ تمہارے جوانوں کو ایک دن یہ politicians ڈنگا ہی بنا دیں گے اور آج یہی دکھ رہا ہے lastly سوامی ویوکانندہ نے کہا کہ needs اگر پوری کرنی ہے دوسروں کی تو ان کی spiritual needs کرو you are not a human being having a spiritual experience you are a spiritual being having a human experience اپنے لوگوں کو genuine knowledge دو اپنے خدا کے بارے میں ویدانتہ میں اسے برحم ویدیہ کہتے ہے نبی محمد نے کہا right of god خدا کا حق یہ ہے کہ اس طرح جانو جیسے وہ ہے آج کل کی جو government ہے وہ لوگوں کو سکھا رہی ہے کہ بھگوان رام angry young god تھے کیوں اس طرح سکھاتے ہیں تاکہ کہ تم بھی angry young man بن جاؤ رستے پہ نکلو اور ماسوموں کی جان لو بھگوان رام کی اگر بات آئی تو last point ہے کچھ دن پہلے ہم نے ایک بہترین journalist کو خو دیا nd tv کے journalist کمال خان صاحب اتنے بہترین journalist تھے کہ رویش کمار کہتے تھے کہ ان جیسا دوجہ نہیں کمال خان صاحب نے ted talk دیا تھا youtube پہ ہے آپ اس کو google کر اور ایسی چیزیں spread کر اس میں وہ ground level پہ اہہو دیا گئے تھے اہہو دیا روٹ مانا جاتا ہے ہندو مسلم کی جو لڑائی کا ان کی ground level reporting یہ کہتی ہے کہ اہو دیا میں پوچھا گیا کہ یہاں دنگے ہوتے ہے تو انہوں نے کہ بھائی یہاں ہم ایسے لوگ ہیں جو اصل رام کو پوچھتے ہیں وہ رام جو جب 14 سال کے ونواس کر کے آئے تو پہلے اپنے kingdom میں نہیں گئے وہ اس kingdom میں گئے جس نے جن لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال بار کیا تھا یہ دکھاتے ہوئے کہ کو اگزسٹنس کیا چیز ہوتی ہے تو آج کل کے جو لوگ من کی بات کے نام پہ اصلی میں اپنی حوص کی بات کہہ رہے ہیں اچھی knowledge finally as a goal اصل انسان complete all rounder ہے اپنے گھر کے بار نکل رستے پہ گریب اپنے لوگوں کو genuine knowledge دیجئے and most importantly اصل خدا کون ہے وہ سکھائی نبی محمد کہتے تھے خدا کے رنگ میں خد کو رنگ لو اگر تمہارا خدا وہ خدا ہے جو رحمان اور رحیم ہے تو تم بھی تو merciful اور generous بن جاؤ best of luck اور خدا حافظ